نمسکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا سواگت ہے سشاند سنگھ راجپوت کی موت کو چار مہینے ہونے جا رہے ہیں لیکن ابھی بھی انہیں نیائے دلانے کا سلسلہ جاری ہے سشاند کے فینس کے ساتھ ہی سشاند کا پریوار بھی نیائے کے لیے آواز اٹھا رہا ہے وہیں سشاند کے بہن شویطہ سنگھ سشاند کے وارئیرز کا حوصلہ بلند کرتی نظر آتی ہیں وہ لگاتار سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتی ہیں اور سشاند کو جسٹس دلانے کے لیے جھٹی ہوئی ہیں وہی کئی دیشوں میں سشاند کے سمرتھن میں کینڈل مارچ پوسٹر کیمپین پہلے ہی شروع ہو چکے ہیں اور اب پڑوسی دیش شریلنکا میں موجود سشاند سنگھ راجپوت کے چاہنے والے بھی ان کے سمرتھن میں اتر آئے ہیں شریلنکا کی سڑکوں پر سشاند سنگھ راجپوت کے لیے نیائے کی مانگ کرتے ہوئے پوسٹرز نظر آ رہے ہیں شنیوار کو شویتہ نے سوشل میڈیا پر کچھ تصویریں شیئر کی ہیں جن میں سشاند کے لیے نیائے کی مانگ کرتے ہوئے بہت سارے بل بورڈز نظر آ رہے ہیں یہ سبھی بورڈ شریلنکا میں الگ الگ جگہوں پر لگے ہیں تصویر کے کیپشن میں انہوں نے لکھا شکریہ شریلنکا بتا دے کہ اس ماملے میں سشاند کو ڈرگز پہنچانے کے آروق میں گرفتار ہوئی ریا چکر بڑھتی بیتے دنوں زمانت پر رہا ہو گئی ہیں پچھلے ایک مہینے سے ریا بھائی کھالا جیل میں بند تھی لیکن حالی میں ہائی کورٹ نے انہیں زمانت پر کچھ شرطوں کے ساتھ رہا کر دیا ہے انسی بی سشاند ماملے میں ڈرگز ٹریل کی لگاتار جاج کر رہی ہے اس بیچ بتا دے سشاند سنگھ راجپوت کیس کی جاج کر رہی سی بی آئی کو ایمز نے فورنسک ریپورٹ سوپی جس میں سشاند کی ہتیہ کی کسی بھی سمبھاونا کو خارج کر دیا گیا ہے حالانکہ سشاند کے پریبار اور فینس نے ایمز کی اس فورنسک ریپورٹ کو سیرے سے خارج کر دیا ہے سشاند کی فیملی کے وکیل وکاس سنگھ نے سی بی آئی سے نئی فورنسک جاج ٹیم گٹھت کرنے کی اپیل کی ہے اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہی ہے ون انڈیا کے ساتھ